تو کہ اندریہ جانچ ایجنسی ایڈی نے جھارکن کے سی ایم ہیمنت سورین کو سمنز کیا ہے اور ایڈی نے لانڈ سکیام کے معاملے میں یہ سمنز کیا ہے ہیمنت سورین پر قریب ہزار کروڑ روپے کے لانڈ سکیام کا عارف ہے ہیمنت سورین کے قریبی پنکچ مشرافوں ایڈی پہلے ہی اس کیس میں گرفتار کر چکی ہے اور اب یہ جانچ کی آج سیدھے جھارکن کے سی ایم تک پہنچی کے لیے تو اس وقت کی بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں ہزار کروڑ کے لانڈ سکیام کا یہ پورا گمبیر سنگین آروپ لگا ہے ہیمنت سورین کی مشکل یہاں پر سیدھے سیدھے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں اور آنند تیواری مارسات فول لائن پر جڑ رہے ہیں آنند اور کیا جانکاری مل رہی ہے ہیمنت سورین کو چودہ آگست کو ایڈی کے سامنے پیش ہونا ہے اور یہ لانڈ فار سکیام کا معاملہ ہے ایک ہزار کروڑ سے جادہ گا ہیمنت سورین جو ہیں جو جھارکن کے مکمتری ہیں وہ چودہ آگست کو ایڈی کے سامنے پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں آنند کام روح کریں گے لیکن ایک بار پھر سے آپ کے سامنے یہ بڑی خبر کا زکر جھارکن کے سیم ہیں ہیمنت سورین اور ہیمنت سورین کے اوپر آپ ایڈی کا شکنجا کہہ سکتے ہیں اور یہ پہلا معاملہ بھی نہیں ہے اس سے پہلے بھی انیمتہ کے معاملے میں کئی بار ایڈی کا سمنس ان کو ہو چکا ہے پاکستان کی بات کریں گے پاکستان میں چھاتراؤں کے ساتھ لگتار یون اتپیڑن کے معاملے سامنے آ رہے ہیں اور نیا معاملہ دیرہ غازی خان یونیورسٹی سے جڑا ہوا ہے جہاں پر ایک چھاترہ کے ساتھ یون اتپیڑن کا معاملہ سامنے آیا چھاترہ نے وشیو ودیالک کے ہی دو شکشکوں کو لے کر جو کہا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دو شکشکوں پر ریپ کرنے کا سنسنی کی ایسارت لگایا اور اس کے ساتھ ہی چھوٹی بہن کو بھی بلیک میل کرنے کا آروپ یہاں پر لگایا گیا ہے اس سے پہلے پاکستان کے بہاولپور میں اسلامیہ یونیورسٹی میں پچھ پنسو چھاتراؤں کے ساتھ یون اتپیڑن کا بڑا معاملہ سامنے آیا تھا میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے مجھے اپنے ہوسٹل بلائے ایک رات میں ملی رہی اس کے بعد یہ لوگ مجھے بلیک میل کرتے ہیں میری چھوٹی سسٹر کو بلیک میل کرتے ہیں کہ میں ادھر ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی ٹیچر کو ہیڈ کو کوئی بات نہ بتاؤں تو پہلے بھی کئی چھاتراؤں کے شوشن کے معاملے سامنے آتے رہے ہیں پاکستان سے اور اوپی تیواری ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اوپی اور کیا جانکاری مل رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو یونیورسٹیاں اس میں ایک کے بعد ایک ایسے خطرناک معاملے سامنے آ رہے ہیں جنسے ساتھ طور پر جاہیر ہو رہا ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیاں وہ بیسکلی بلککار اور بلک میلنگ کا اجتہ بن گئی ہے اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان معاملوں کی جب جان شروع ہوتی ہے تو اس کے پیچھے پاکستان کے کے راج لیتا ہوں اور ناگو ناوکر شاہوں کے رول بھی سامنے آ رہے ہیں اور سب اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جو یونیورسٹی پرشاہ سن ہے وہ ان معاملوں میں کاربائی کرنے کی میں کسی بھی طرح کوئی انٹریسٹ نہیں دکھاتا ہے جس کے چلتے یہ لڑکیاں لگا پار بلک میلنگ اور بلککار سے چکار ہو رہی ہیں اور یہی کاران ہے کہ ہونے والی دنوں میں ایسی کچھ لڑکیاں پیویورسٹی کیمپس میں کچھ کو جو ہے آتمدابی چلنے جی